اسلام علیکم میرے فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک تھاک خوشباش ہوں گے تو آج ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی دھوپ میں بیٹھا جائے اور وہیں بیٹھ کر سبتی بنا لی جائے تو یہاں پہ ہم آج بھنڈی بنانے جا رہے ہیں بھنڈی کوش بنانے جا رہے ہیں دو تین دن ہم نے رمضان میں چونکہ فرائیڈ آئٹمز رکھی تھی تو آج سوچا کہ یہ ڈائریکٹ کھانا ہی ہوگا تو بھنڈی کوش کے ساتھ ہم جو بھی لٹرم پٹرم ہوگا وہ بنائیں گے اور یہاں سے آپ میرے ٹیریس کا ویو دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی لاش اور خوبصورت تھا یہاں باہر جناب ہم اپنے فرنیچر کو پین کروا رہے ہیں اور پالش کروا رہے ہیں جو بھی آپ سمجھیں بہت ہی گندہ ہوا آواتا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا تو میں آپ کو اس کی فائنل لوگ بھی ضرور دکھاؤں گی تو باپس آ جاتے ہیں ہم اپنی بھنڈی کے اوپر بہت ہی مزے کی شکل لگ رہی تھی اور کیونکہ یہ گرمیوں کی پہلی آئٹم ہے سو میں نے سوچا کہ یہ بناتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ میں بھنڈی بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ امڈی کی چٹنی اور پودینی کی چٹنی تو بنانی ضروری ہے تو یہاں پہ چینک تھوڑی سی ریسیپی بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں یہاں ہم نے امڈی کے پلپ کو اچھے سے میش کر دینا ہے بہت ہی کوئک ریسیپی ہے بہت جلدی سے بن جاتی ہے جس تھوڑے سی انگریڈینٹس اس میں پڑتے ہیں اور بہت مزے کی یمی بن جاتی ویسے میں بھی فرس ٹائم ہی بنا رہی ہوں لیکن میری بہت مزے کی بنی تھی اور بنائی بھی میں نے روزے میں تھی but each and everything بہت ہی up to the mark تھی کچھ بھی چیز زیادہ اور کم نہیں تھی کیونکہ میں نے آلو چینے بنانے تھی وہ سوری میں شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ افتاری میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ امرجنسی ہوتی ہے میں کہتی ہوں عورتوں کے پانچ چھ ہاتھ ہوتے ہیں اس طرح ہر چیز کو منیج کرنا ہوتا ہے کہ بس یہاں پلپ نکال لینے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے اس کو کر لیا تھا اسٹین کر لیا تھا اور جتنا بھی پلپ ایکسٹرا تھا اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر اس کو گرائنڈ کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی مزید سیاپوں سے آپ کی جان بچ جاتی ہے تو ڈائریکٹ میں نے اس کو سٹین کر کے اچھے سے اس کے پلپ کو نکال کر چولے پہ رکھ دیا تھا یہاں میں اس میں سب سے پہلے دارشینی ڈالوں گے اور تھوڑا سا ادھرک کا ٹکرا ڈال دوں گی اور اس کو ہم کوک کر لیں گے تاکہ ان کا جو اروما ہے جو فلیور ہے وہ اچھے سے چٹنی میں نکل آئے اور پھر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے جناب تھوڑا سا پانی تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اور جو فلیورز ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں دوبارہ سے سارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں سٹر کر رہی ہوں جیسے اس کو بوائل آتا ہے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چینی میری پاؤ کے قریب ابلی تھی تو میں نے اس میں آدھا پونہ سمجھ لیں کہ میں نے اس میں چینی کا ڈال دیا تھا یہاں زیرہ بہت اچھا ہے اس میں فلیور دیتا ہے وہ میں نے ایڈ کیا ہے آپ چاہے تو زیرہ کا پاودر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اب میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں پاودر بناتی میں نے جلدی سے بس آبت زیرہ ڈال دیا تھا لیکن بہت مزے کا لگا تھا اس کا فلیور بھی سو اس کو ہم ہلائیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے جناب نمک اچھا یہ ہم دابر مرش ڈالیں گے اس میں نمک آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ڈالیے گا اس میں دابر مرش کا بہت اچھا ہے اس میں فلیور آتا ہے سو بہت ہی کام انگریڈینٹ ہے کوئی اس میں زیادہ ایشو نہیں ہے کہ آپ نے یہ ڈالنے وہ ڈالنے ہیں بس زیرہ ڈالیے دابر مرش ڈالیے پینچ آف سول ڈالیں اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کوک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت شکل چٹنی کی بن گئی تھی اچھا اس کو جو ڈیش آؤٹ کرنا تھا اور جار میں ڈالنا تھا وہ میں شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان چل رہے ہیں اور بہت 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 بیری آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے سائٹ پہ بھی میں نے کھانا رکھا ہوا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھیں جب میں نے املی کی چٹنی بنالی تو پھر مجھے خیال آیا ہے کہ تھوڑی دھنی اور پدینے کی بھی چٹنی بنالی جائے تو میں نے اس میں جناب ڈالا لہسن ہری مرش دھنیا اور پدینہ یہ ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے گرائن کر لیا اور اس میں میں نے یہی املی کی چٹنی چھوڑی سی ایڈ کر دی تو بہت ہی مزے کی چٹنی جو ہے وہ یہ بھی بن کے تیار ہو گئی بھی تھی اور چونکہ اس کے بھی میں فائنل لوگ نہیں دکھا سکی آپ کو کیونکہ یہ دیکھیں میں پلپ ٹال رہی ہے اس میں یہ ڈال کے میں نے اس کو گرائن کر لیا تھا تو بڑی اچھی سی یہ سیمی سالیڈ سی اس کی لوگ پہنی اس میں میں ڈالوں گی ساتھ میں زیرا سوکہ دنیا کا پاوڈر تھا میرے پاس میں نے وہ ایڈ کیا اس میں ٹھیک ہے موسیقی